اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ مسجد جعرانہ میں جو حرم مکی سے طائف کی جانب تقریباً چوبیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں سے جو طائف سے لوگ آتے ہیں وہ بھی عمرے کا احرام اسی جگہ سے بانتے ہیں یہ حج کا احرام اور جو مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے آکے دوبارہ احرام باندھ سکتے ہیں کل چھ مقامات ہیں مکہ کے گرد جہاں سے دوبارہ عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے سب سے زیادہ قریب جگہ وہ مسجد عائشہ ہے جو چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور یہ جعرانہ تقریباً تئیس چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے باہر کیف جعرانہ یہ بستی کا نام تھا یہاں ایک دہاز ستھا چھوٹا سا وادی جعرانہ میں اور جعرانہ کا لفظ جو بار بار میں بور رہا ہوں اس جگہ کا نام جعرانہ کیوں پڑا اصل میں ایک قریشی عورت تھی ریتہ بنتے اسد نام آتا ہے یا ریتہ بنتے قاب وہ تھوڑی سی کوئی عقل کے اعتبار سے کمزور تھی اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے دیکھیں یہاں عمرہ کرنے والے احرام باندنے کے لئے آئے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں اس کی عقل کے اندر کچھ خلل تھا ساری رات وہ چلخہ کات کے سوت کاتی تھی اس کی باندیاں بھی خادم غلام بھی لیکن جب رات ہوتی تو وہ اپنے سارے کاتے ہوئے سوت کو ریزہ ریزہ کر دیتی جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقْضَتْ غَزْلَهَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسَ کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر دیتی ہے یعنی تم بھی جو اپنے اللہ سے یا لوگوں سے اہد و پیمان کرو تو ان اہد و پیمان کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو تو بہر کیف اس کے نام پر یہ جیارانہ جگہ اور اس کی عظمت کو چار چاند اس وقت لگے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر آپ نے اس جگہ پہ آکے قیام کیا تقریباً تیرہ دن کا قیام ہے غزوہ حنین جسے غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے اصل میں حنین کے اندر دو قبیلِ آباد تھے بنو حوازن اور سقیف جب بکہ فتح ہوا تو قبائل سارے اسلام میں آئے گیا لیکن یہ اڑے رہے بلکہ انہوں نے آپس میں مل کے اس بات پہ مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کریں گے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ مکہ میں آئے تھے دس ہزار کا لشکر لے کر دو ہزار وہاں سے نو مسلم جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے بارہ ہزار کا لشکر لے کے آپ نے خود ان پر چڑھائی کی چنانچہ یہی وہ معرکہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کسرتِ تعداد پر گمن ہوا حتیٰ کہ بعض کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ آج تو ہم غالب ہو کے ہی رہیں گے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ بَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یعنی اللہ فرماتے ہے اللہ نے کئی جگہوں پہ تمہاری مدد کی خنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جس وقت تمہاری کسرتِ تعداد نے تمہیں عجب میں ڈال دیا عجب میں ڈال دیا اور پھر کیا ہوا کہ تم پیٹھ پھیر کے بھاگے چند صحابہ اکرام کے علاوہ باقی سب جب بنو حوازن نے چھپ کر تیروں کی بچار چاروں طرف سے کی تو دوڑیں لگیں پھر اس وقت اللہ جل جلال لیکن اللہ کے پیارے نبی کے استقامت میں اور ساتھ آپ کے صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام تھے آپ کے استقامت میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آیا چنانچہ آپ کی زبان پہ وہ اشعار پھر صحابہ اکرام واپس پلٹے تو اس موقع پہ اللہ نے مدد کی ایسے لشکر اتارے جنہیں دیکھا نہیں گیا تو آپ کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی بہر کیف ہنین سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا چوبیس ہزار اونٹ تھے چالیس ہزار سے زائد بکریاں تھیں اور چاندی بہت زیادہ مقدار میں چھ ہزار قیدی ہو کے آئے تو یہ جو سامنے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس مقام پہ آکے اللہ کے نبی نے واپسی پر پڑاؤ ڈالا تیرہ دن کا قیام آتا ہے اور مقصد کیا تھا کہ بنو حوازین اب بھی تائب ہو کر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کی یہ سارا جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں یہ ان کو واپس لوٹا دیں جب وہ نہیں آئے اور آپ نے ان قیدیوں کو اور اس مال کو لشکر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا یہی وہ موقع تھا کہ آپ نے اس وقت جو اشراف سردار تھے ان کو تھوڑا سا زیادہ دیا اور جو نو مسلم تھے ان کی دل جوئی کے لیے بھی انہیں زیادہ دیا پھر بعد میں سپاہیوں کے درمیان تقسیم کیا تو انسار میں سے کسی نے کچھ بات کر دی تو اللہ کے پیارے نبی نے ڈکٹیٹرشپ تو تھی نہیں آمیرانہ نظام تو تھا نہیں کہ میری مرضی جو مرضی کروں بڑے پیارے انداز میں آپ نے ان کو سمجھایا کہ لوگ تو دولت لے جائیں اور تم اللہ اور اس کا رسول لے جاؤ چنانچہ انسار خوشی کے مارے آنسو نکل آئے اور ہچکی بند گئی روتے روتے پھر یہاں آپ نے تیرہ دن کا قیام کیا پانی نہیں تھا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اپنے آسا کو گھاڑا دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں ایک قوہ ہے من اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنے آسا گھاڑا اور زمین سے پانی کے چشمہ جاری ہو گیا تو پھر یہاں پانی کے چشمہ اس لئے بیرے جیرانہ کے نام سے اس کو تاریخ میں ذکر کیا گیا پہر کیف جب آپ نے وہ چیزیں تقسیم کر دیں تو اس وقت پھر بنو حوازین کے لوگ بعد میں آئے ٹائب ہو کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں ہماری چیزیں واپس کر دیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ دونوں چیزیں نہیں دو میں سے یعنی یا قیدی لے لو یا اپنا مال لے لو تو انہوں نے قیدیوں کو اختیار کیا کہ ہمیں ہمارے قیدی واپس لوٹا دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی ان کو واپس لوٹائے اپنے اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے کہ واپس کر دیے جائیں باقی جس کا نہیں دل کرتا تو مجبور نہیں کر سکتے وہ پیسوں کے بدلے میں دے دے اسے ہم پیسے ادا کر دیں گے صحابہ اکرام نے بڑی خوشی سے اپنی چاہت کو اللہ کے نبی کی چاہت پر قربان کیا اور یہی وہ موقع تھا کہ جب قیدیوں کے اندر آپ کی رضائی بہن شیمہ جو آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی وہ بھی قیدیوں کے اندر قید ہو کے آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قید کر کے لائے گیا تو شیمہ نے صحابہ سے کہا کہ میں تو پیارے نبی کی بہن ہوں وہ سارے حیران کہ اللہ کے نبی کی تو بہن ہے کوئی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو آپ نے اپنی کملی مبارک شیمہ کے لئے بچھائی اور ان سے کہا بڑی خدمت کی توازوں کی لوگوں کو بتایا بہنوں کی کیسے خدمت کی جاتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ شیمہ اگر تم یہاں رہنا چاہو میرے ساتھ جانا چاہو تمہاری مرضی واپس جانا چاہو تب بھی تمہاری مرضی انہوں نے واپس گھر جانے کو پسند کیا تو آپ نے تحائف وغیرہ دے کے ان کو واپس گھر ان کے لٹا دیا بہرکیف یہ وہ مقام ہے جیارانہ کا جہاں سے دوبارہ عمرے کا احرام حاجی جو مکہ میں ہوتے بان سکتے ہیں آکے اور یہ متفق انہوں نے کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں جو مسجد عائشہ والا ہے اس میں تو بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ وہ مجبوری میں امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے لئے تھا لیکن باہر کے وہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور وسط اوقات لوگوں میں یہ بھی معروف ہوا کہ یہاں سے جہرانہ سے جو احرام باندھا جائے اس سے بڑا عمرہ ہوتا ہے اور جو مسجد عائشہ سے باندھا جائے اس سے چھوٹا عمرہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں دونوں مقامات سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا